ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں آج ظاہری عامال پر بات کریں گے اور ظاہری عامال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے اور نماز چونکہ ظاہری شریف مسائل کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی بلکہ نماز کی روح اور حقیقت پر بات کریں گے کیونکہ عبادات کی روح اور حقیقت ہی ہمیں وہ چاہیے کہ اس کی حقیقت اور روح کو سمجھنا ہے جب روح اور حقیقت ہمیں سمجھ میں آگئی تو اس کا ظاہری جو سٹرکچر ہے وہ تو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن کسی جس کی روح تک پہنچنا یہ اصل بنیاد ہے تو اس لیے حقیقت نماز پر ہم گفتگو کریں گے کہ نماز کے اصل میں حقیقت ہے کیا نماز اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرنے کے ذریعہ ہے ظاہر ہے کہ مخلوق خالق تک پہنچ نہیں سکتی خالق اور مخلوق کے درمیان اتنا بہت بڑا تبایر اور بود ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ نہیں سکتے ہیں کیونکہ مخلوق جو ہے سراپہ مخلوق ہے اور وہ سراپہ خالق ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے بود بیعید ہے لہٰذا اس میں آپس میں رہبت کا جو طریقہ ہے وہ خود خالق نے تجویز کر کے جو دیا ہوا نماز ہے کہ نماز کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ بود اور دوری دور ہو سکتی ہے کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو گئے اس کا مدد تم نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی اور نماز میں چونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ بتلا دیا کہ وہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے تو گویا کہ بندہ اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہے اور خدا اپنے بندے سے باتیں کر رہا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس قرب کا کیا عالم ہوگا اس لئے جن اولیاء کاملی نے اس حقیقت کو پہچان دیا کہ یہ نماز جو ہے وہ صرف سجدہ رکو کر کے بند فارغ ہو جانے کا نام نہیں ہے یہ تو الگی ایک روحانی کیفیت ہے کہ انسان جب اس کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کیسے مربوط ہو جاتا ہے کیسے وہ اپنے دل دماغ کے ساتھ اپنی احساسات کے ساتھ اپنے مالک سے باتیں کرتا ہے اور مالک اس سے باتیں کرتا ہے اور یہ دو رکعات یا چار رکعات کا جو سفر ہوتا ہے وہ کیسا لطیف اور جو پرلطف ہے تو یہ اولیاء کاملی ہیں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں ہم تو یہ کہ ظاہری شریعت کے اعتبار سے چار رکعات پوری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ وہ اس پر پڑھنا ڈال کے اس کو بھی قبول کر لیتا ہے یہ نماز میں آگئے کیونکہ ان ارکان کا جو تعیون اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بھی اس لئے کیا کہ بندہ اصل میں اتنا کمزور اور ناتواں ہیں کہ جب یہ اس قرب کی کیفت میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اپنے حواظ سے موتل ہو جائے اپنے آساب بھی نہ رہ سکے اس لئے کہ جو مخلوق اپنے خالق کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور خالق مخلوق آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو دنیا کے ایک حسین محبوب کی آگوش میں انسان چلا جائے تو مدوش ہو جاتا ہے اس کو اپنے عشقی مستی میں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہے کہاں تو یہاں تو وہ خالق جسے ساری کائنات کے معشوقوں کو حسن بخشا ان کو رانائی اور لذت سرور بخشا ہے انہیں اسی آنکھوں کے اندر جس میں وہ سرور نور ڈالا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا تو آج یہ مخلوق اس خالق کے سامنے کھڑی ہو اور دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہی ہو تو کیا خیال ہے یہ بکھر نہیں جائے گی یہ بکھر جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہری شریعت کے ذریعے سے متعین کر دیا کہ دیکھو تمہیں قیام میں اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے ادھر سے ادھر نہیں ہونا روکوں میں اس طرح تم نے تو یہ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لئے کر دی گئی ہیں کہ یہ بندہ جا کر خدا کے آگے گیا تو یہ تو حواس موطل ہو جائیں گے اس کے یہ تو دھرام سے گر جائے گا یہ فنا ہو جائے گا یہ تو بکھر جائے گا اس لئے اللہ نے شریعت کا ظاہری جو ہے وہ پردہ دیکھ اور اس کو ایک بلکل خاص قسم کی کیفت حییتِ قضائی میں باندھ دیا تاکہ وہ اس عشق و مستی میں بکھر نہ جائے لہذا انسان جب اس کے اندر رہ کے جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو واقعی اللہ سے بات کرنے کا جو لطف اور حقیقت اس کو حاصل کر لیتا ہے اگر یہ دائیں بائیں کی پبندییں شریعت کی نہ ہوں تو وہ اصل میں اس مدوشی میں جا کر وہ حقیقی بات کرنے کا اور کلام کا لطف ہی نہ اٹھا سکے اس لئے اللہ نے اس کو متعین کر دیا کہ باندھ کر اس کو بٹھا رہے ہیں جیسے آج کا چھوٹا بچہ ہے وہ کھانے میں اگر جو سنجیدہ نہیں تو ماں اس کو بیٹھ بیٹھ باندھ کے بٹھا دیتی ہیں تو اب اس کو کھلاتی ہیں پتہ ہے کہ اگر اس کو ایسا چھوڑ دیا تو کبھی ادھر بھاگے گا تو کھانے کا جو لطف اور غزائی ہے تو نفع اس کو پہنچے گا نہیں تو بالکل اسی طریقے سے تو شریعت کے مسائل کے اندر ہمیں باندھ دیا اب اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہم نہ بھاگنے جو گے نہ عیدوز ہلنے جو گے اب کھڑے ہیں تو خدا سے جو وہ کلام کا لطف ہی اٹھا رہے ہیں قوت نفع ہی اٹھا رہے ہیں دوسرا کوئی کام نہیں رہا یہ ہے وہ نماز کی حقیقت کہ سر جھکتا ہے سر دل بھی جھکتا ہے رکو میں انسان سر نیچہ کرتا ہے تو اندر کی روح بھی ساتھ ہی رکو میں جھک جاتی ہے تو یہ وہ حقیقت نماز ہے کہ جو اصل مطلوب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خوش خوش پاتا ہے